ہیلو فرنس کیسے آپ سب لوگ آئی ہو پاسلے بہت اچھ ہوں گے بڑیا ہوں گے مست ہوں گے آج میں آپ کیلئے دانے دار کلاکن کی ریسپی لے کے آئی ہوں جو بہت ہی آسان ہے سب تین چیزوں سے ہم بنائیں گے ٹھیک ہے فرنس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے اس کے لئے میں نے دیکھئے اس کے لئے میں نے دیکھئے اس کو اپنی ریاہ ہے اسے ہاتھوں سے اچھے سے میش کریں گے اس طرح ایسے ہاتھ دیکھ سکتے ہو بلکل باریک سے رکھنا ہے میں بلکل جو موٹو موٹو پیس ہوتے ہیں وہ نہ رہے بلکل باریک ہو جائیں اچھے سے میش کر لینا آپ اپنے ہاتھوں سے جس طرح میں آپ کو دکھا رہے ہیں اس طرح ہی رکھنا ہے آپ کو یہ دیکھئے گا میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے بعد دیکھیں میں نے ایک کلو دودھ لیا ہے اب اسے ہم پھول آنچ پر پکائیں گے اس کو دودھ کو ہمیں ون فورت کرنا ہے تب تک ہم اسے ایسے چلاتے رہیں گے پھول آنچ پر آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں دودھ کو پھاڑ کے جو اس میں چھینہ ہوتا ہے اس کو نکال کے اس سے بھی بنا سکتے ہیں دیکھیں گا ون فورت ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھری سپون چینی ڈالیں گے باقی آپ نے ٹیس کے پھولنگ ڈال سکتے ہیں میں ہمیں تھری سپون ڈال لیا ہے کیونکہ دودھ ہمارا گاڑا ہو چکا پک چکا وہ بھٹھاس دیتا ہے اس لئے یہ اچھے سے میکس ہوگی ہے چینی دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جو ہم نے پانیر میش کیا تھا اسے ہم سارا کا سارا اس میں ایڈ کریں گے پھول میں سچے سے چلائیں گے دیکھیں میڈیا ماش پر کر لی جائیں میڈیا ماش پر اسے پکائیں گے چلاتے رہیے چھوڑے نہیں دیکھیں اس طرح کا رکھنا ہے ہمیں پتلا ہمیں کلر چینی نہیں کرنا ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے آپ دیکھ سکتے ہو دیکھیں یہ دیکھیں اس میں تھوڑا تھوڑا دودھ رہ گیا ہے اس طرح کا اس طرح کا ہمیں رکھنا ہے آپ دیکھیں اور ہمیں اس سے زیادہ نہیں پکانا ہے سکتے ہو جائے گا سوڑا تھوڑا تھوڑا دودھ بچائیں یہ پتلا ہے اسی طرح کا ہمیں رکھنا ہے ہم گیس بند کر دیں گے اسے تھوڑا تھوڑا ناو نہیں دیں گے تب تک ہمیں بٹر پیپر میں گھی لگا لیتے ہوں آپ کو اس میں گھی لگانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کو پورے بٹر پیپر کو گریز کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کو اسے بھی بڑھتان لے سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہ کوٹورہ لیا ہے میں اس میں سیٹ کروں گی ٹھیک ہے میں نے ایک بٹر پیپر میں سارے کا سارے نکال لیا ہے اسپون کی سہتہ سے اسے ہلکے لگے ٹائپ کر دیں گے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اچھے سے ٹھیک ہے وہ اچھے سیٹ کرنا ہے سیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اسے فریج میں رکھیں گے فریج میں رکھنے سے پہلے تب تک ہم کیا کریں گے اس میں کچھ ڈرائے پوٹ لگا لیں گے یہ دیکھئے گا میں نے کچھ کاجو اور کچھ پڑام لیا ہے لگایا ہے اس میں آپ اپنے ٹیسٹ کے پڑڈنگ کو اسے بھی ڈرائے پوٹ لگا سکتے ہو ہم نے سیٹ ہونے کے لئے رکھ دیا تھا یہ میرا تین سے چار گھنٹے میں فریج میں رکھ کے سیٹ ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہو آپ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اب ہم کیا کریں گے اب ہم پلیٹ لیں گے اس پلیٹ میں اسے نکالیں گے اس طرح سے ہاتھ رکھیں گے اور اس طرح کا نکال دیں گے دیکھیں میرا پہلے کٹور میں سیٹ نہیں ہوا اس لئے دوسرا کٹورے لے لیا ہے اب بٹر پیپر دیکھیں آر آم سے نکالیں گے اس میں ہم نے گھی لگایا تھا تو بہت ہی آسانی سے نکل جائے گئی ہے دیکھیں میرا کلہ کن کتنا سوفٹ بنایا ہے بٹر پیپر نکالتے نکالتے ہی ٹوٹ رہا ہے اب سے ہم سیدھا کر دیں گے دیکھیں سیدھا کر لیا ہے میں نے یہ بہت اچھے سا سیٹ ہو گیا ہے اب ہم کیا کریں گے ایک نائپ لیں گے ہم اس کی پیس بنائیں گے آپ اپنے اس آپ سے چھوٹے بڑے پیس رکھ سکتے ہیں میں بڑا پیس رکھوں ہی دیکھیں نائپ سے کٹنے میں دیکھیں کیسے ٹوٹ رہا ہے میرا تو اس کا مطلب بہت زیادہ سوفٹ بنایا ہے کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹ ملے گا یہ پر آپ ضرور بنائیے گا میں نے پلیٹ میں نکال لیا ہے پیس کر کے میں نے اس سائز کی پیسز نکال لیا ہے میں نے پلیٹ میں کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہے نا بہت آسان ریسیپی آپ لوگ ضرور بنائیے گا اسے اور مجھے کمن پر اکس بتائی گا میری ریسیپی کیسی لگی آپ کو اور میں نے اس پر کچھ چیاری ڈالی ہے جس سے اور زیادہ سندھا لگ رہا ہے دیکھنے میں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں ساتھ میں بیل لائکون کو پیس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ لوگ تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے فرنس بائے بائے پھر ملتے ہیں